موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے یک شمبے انیس اپریل سال دوہزار بیس کی نیوز بلٹن کے ساتھ آپ کا میز بار ہمیرا بلوچ حاضر ختمت ہے اوارن اور کیچ میں کابز پاکستانی فورسز کا آپریشن جاری گئی افراد حراست کے بعد لا پتا سیبی میں تیل اور گیز تراش کرنے والی کمپنی کے اہل کاروں پر بب حملہ بلوچستان میں کرونا وارث کی مریضوں کی تعداد 307 تک پہنچ گئی ہے مستو میں کرونا وارث سے ایک ہی خاندان کے 13 افراد متصر ہیں یہ تھی آج کی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بلٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے مطلع خبریں سارے بلوچ سے سنتے ہیں اواران میں پچھلے ہفتے سے جاری کابز پاکستانی فورسز کی آپریشن شدت کی ساتھ جاری ہے اور کولوہ کے بیشتر علاقے تحال فوجی محاصرے میں ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق ہفتے کی صبح پاکستانی فورسز بڑی تعداد میں گیشکور کے پہاڑی علاقے ہیکان کی طرف روانہ ہوا ہے اور ان علاقوں میں فوجی آپریشن شروع کیا گیا ہے جبکہ جمعہ کے روز کابز پاکستانی فورسز نے کولوہ کے علاقے بلور اور مرائستان میں آپریشن کر کے دو سگے بھائی سمیت تین افراد کو حراست بعد لاپتہ کیا ہے لاپتہ افراد کی شناخت عبدالرزاق ولد علی بخش، صدیر صادق ولد علی بخش اور ماسٹر رشید ولد مراد کے ناموں سے ہوا ہے بلور میں دورانہ آپریشن کابز پاکستانی فورسز نے درجنوں گھروں میں لوٹ مار کے ساتھ نو گھروں کو آگ لگا دی ہے دوسری طرف کابز فوج نے آوران آپریشن کو جھاؤ تک وسط دی ہے جہاں جمعہ کے روز پاکستانی فوج کے جنگی ہیلیکپٹروں نے جھاؤ سے متصل پہاڑی سلسلے سورگر میں حکیمداد، درگی، پرپیٹ، گوککور اور شش بینٹی کے مقام پر شیلنگ کی ہے اور ہفتے کی صبح صویرے جھاؤ کے علاقے کوہڑوں سے بڑے پیمانے پر فوجی دستیں نکل کر سورگر کی جانب روانہ ہوئے ہیں آپریشن میں فوجی سازہ سامان اور راشن کی باربرداری کے لیے اونٹ اور گھدے بڑی تعداد میں استعمال میں لائے جا رہے ہیں دوسری طرف جھاؤ آپریشن میں حصہ لینے کے لیے تیز ٹرکوں پر مشتمل فوجی قافلہ گریشا سے جھاؤ کی طرف روانہ ہوا ہے کیج میں تمپ کے علاقے دازن سے کابز پاکستانی فورسز نے چھاپا مار کر چار بلوچ طالب المنگ کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے لاپتہ ہونے والے بلوچ طالب المنگ کی شناخت نبیل ولد محمد آصف علیاس ولد حاجی عبد الحمید منیب ولد محمد علی اور احسان ولد لیاقت کے ناموں سے ہوئی ہے تاہم تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستانی فوج کے ہاتھ و حراست بعد لاپتہ ہونے والی چاروں طلبہ بازیاب ہوئے ہیں سبی کے علاقے تلی میں تیل اور گیس تلاش کرنے والی ایک کمپنی کے اہلکاروں پر بم حملہ ہوا ہے کمپنی کے اہلکاروں کو کلگری میں نشانہ بنایا گیا ہے جس کے نتیجے میں انہیں جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے تاہم مقامی انتظامیہ کی طرف سے اس حوالے سے کچھ نہیں کہا گیا ہے زہری میں آلٹو اور ایک ٹوڈی کار کے درمیان تصادم میں ایک خاتن سمیت پانچ افراد حلاق اور دو زخمی ہو گئے ہیں حلاق افراد میں سے چار کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے لس بیلا کے علاقے گڑانی میں نامعلوم افراد نے ایک شخص کو گول مار کر قتل کر دیا ہے جس کی لاش ایک گھر سے برامد ہوئی ہے پنجگور چودہ چوک سرادک میں کار الٹنے سے چار افراد زخمی ہو گئے ہیں بولان میں ٹرالر کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار حلاق اور ایک زخمی ہوا ہے دال بندین پولیس نے ہائیوے پر خفیہ اطلاع ملنے پر کاروائی کرتے ہوئے ایک گاڑی سے پانچ کلو چرس برامد کر کے ملزمان سے دو لاکھ روپے بھی قبضے میں لے لیا اور گرفتہ افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے لس بیلا میں زلزلے کے جھٹ کے محسوس کیے گئے ہیں تاہم کوئی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے زلزلے کی شدت 4.1 اور گہرائے 30 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے زلزلے کا مرکز لس بیلا سے 77 کلومیٹر شمال کی جانب تھا بلوچستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 369 ہو گئی ہے بلوچستان حکومت لیاقت شاوانی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئٹا میں مزید آٹھ مقامی افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے جس کے بعد صوبے میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 369 ہو گئی ہے لیاقت شاوانی نے مزید کہا ہے کہ وفاقی حکومت صوبے میں کرونا ٹیسٹ کا احتمام کر کے صوبے کو جدید آلات اور سامان فراہم کرے ان کے کہنا تاکہ وفاقی حکومت نے کٹس اور دیگر آلات فراہم نہیں کیے ہیں لیاقت شاوانی نے عوام کے لیے ناک اور مو ڈھامپنے کو لازمی قرار دیتے ہوئے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کا حکم دیا ہے دوسری طرف محکمہ صحت بلوشستان نے کہا ہے کہ بلوشستان میں اب تک 13,429 افراد کی سکریننگ کی گئی ہے جن میں 4,812 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن میں 4,477 افراد کے ٹیسٹ منفی جبکہ 32 نئے کیسز کے ساتھ 335 افراد کے ریزلٹس مصبت آئے ہیں جن میں 188 کیسز ایکٹیو ہیں محکمہ صحت بلوشستان کے مطابق 142 متاثرہ افراد صحتیاب جبکہ پانچ افراد وفات پا گئے ہیں محکمہ صحت نے کہا ہے کہ بلوشستان میں 335 کیسز میں سے 175 کیسز مقامی ہیں رپورٹ کے مطابق کوئٹا میں 149 چاغی میں 11 لورالائی میں 6 جعفراباد میں 9 مستنگ میں 6 خاران میں 2 پشین میں 2 ہرنائی اور خوزدار میں 1-1 کیس ہیں بلوشستان میں بچے بھی کرونا وائرس کا شکار ہونے لگے محکمہ صحت کے مطابق بلوشستان بھر سے 12 سال سے کم عمر کے 17 بچوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جن میں 8 ماہ 1 سال اور 2 سال کے بچے شامل ہیں جن میں سے 3 بچے صحت یاب ہوئے ہیں مستنگ میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 13 ہو گئی ہے ڈپٹی کمیشنر مستنگ محبوب احمد کے مطابق مستنگ میں کرونا وائرس کے مزید چار کیس پازیٹیو آ گئے ہیں 13 میں سے 12 افراد ایک ہی خاندان سے ہیں سابق وزیر اللہ بلوشستان محمد اسلم رئیسانی نے مستنگ کے محلہ یڑخیلان میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور مستنگ میں کرونا وائرس کے روک تھام کے لیے ہنگامی بنیادوں پر ضروری سامان فرہم کرنے کے لیے کٹ پتلی وزیر اللہ بلوشستان جام کمال خان آلیانی سے رابطہ کر کے سہولیات کے فقدام پر تفصیلی باتشیت کی ہے اور مستنگ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر موبائل ایکسری مشین سی بی سی مشین مقامی ہسپتالوں کے لیے بیٹس سمیت دیگر ضروری سامان اور محلہ یڑخیلان کے مکینوں کے لیے اشیاء خوردنوش فرہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے بلوشستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما سنا بلوش نے کہا ہے کہ بلوشستان میں مقامی سطح پر کرونا وائرس کے کیسز بھڑنے کے بعد حکومت بلوشستان بھر میں کرونا وائرس ٹیسٹ کٹس مہیا کرے حکومت اس محلق بیماری سے نمٹنے میں غفلت کا مظہرہ نہ کرے ورنہ اس کی انتہائی خطرناک نتائج برامد ہو سکتے ہیں یہ تیسارن بلوش اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وارلہ پیش کریں گے بندو بستے پاکستان کے بر پکٹونکوا کے زلہ سوات کے پہاڑی علاقے علم میں پاکستانی پورسز اور مسلح اپراد میں جڑپ جس میں تین پاکستانی ایلکار علاق ہو گئے ہیں جڑپ سوات اور بنیر کی سرد پر واقع علم میں پاکستانی پورسز کے سرچ اپریشن کے دوران پیش آیا پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید آٹھ اپراد علاق ہو گئے ہیں جس کے بعد علاقتوں کی تعداد 143 ہو گئی ہے پاکستان کے کمانڈ انڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق پاکستان میں نئے کیسے سامنے آنے کے بعد متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد 7481 ہو گئی ہے آداد و شمار کے مطابق پنجاب میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 3391 سندھ میں 2217 کیبر پکتونکواں میں 1077 ہے جبکہ 1832 مریض سے اتیاب بھی ہو چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری نے کہا ہے کہ عالمی وبا کے دوران اگلے محاظوں پر قدمات سر انجام دینے والے ڈاکٹروں اور نرسوں کے لئے بڑی امدادی پیکجز کا اب تک اعلان نہ ہوا ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے کرونا وائرس کے وبا کے دوران تیمیراتی سنت کے لئے بڑی امدادی پیکجز کا اعلان کیا ہے مگر طبی عملہ اور اجرتی مزدوروں کے لئے نہیں کیا کرونا وائرس کے کیسز میں گہر معمولی اضافے کے باعث وزیر علا سندھ نے تمام ظلوں میں پیلڈ اسپتال بنانے کا اعلان کر دیا ہے جو دس آزار بیٹس پر مشتمل ہوگا وزیر علا سندھ نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت اس وبا سے نمٹنے کے لئے تیار رہے کیونکہ جتنا زیادہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں متاثرین سامنے آ رہے ہیں سندھ آئیکوٹ نے اسکول پیس میں بیس پیسد ریایت کا حکومتی نوٹیپیکیشن موطل کر کے عدالت بائیس اپریل کو حکومت سندھ سے جواب طلب کر لیا حکومت سندھ کے جانب سے بیس پیسد اسکول پیس میں کمی کا نوٹیپیکیشن جاری کیا گیا تھا عدالت نے پیراوٹ اسکول انتظامیاں کو ادایت کی ہے کہ وہ تمام اساتذہ کو وقت پر تنقاؤں کی ادائیگی کریں پشاور آئیکوٹ نے بیس اپریل سے صوبے کے تمام عدالتیں کولنے کا پیسلہ کیا ہے ایک نیجی ٹی وی نے اپنے رپورٹ میں پشاور آئیکوٹ کے ریجسٹرار آپیس کے حوالے سے بتایا ہے کہ آئیکوٹ کے تمام بینچز بیس اپریل سے کام کا آگاز کریں گے کرونا وائرس کے باعث متاثر ہونے والے مقدمات نمٹانے کے لیے بھی عقمت عملی تیار کرنے پر گوھر کیا گیا ہے عالمی مالیاتی پنڈ آئی ایم ایپ نے پاکستان کی معیشت سے متعلق رپورٹ جاری کر دی جس میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس اور لاکڈاؤن سے پاکستانی معیشت بری طرح متاثر ہو رہی ہے جنگ اور جیو کے ایڈیٹر اینڈ چیپ میر شاکیل اور ریمان کی گرپتاری کے قلاب پاکستان سمیت یورپی ممالک میں اتجاج کا سلسلہ جاری ہے میر شاکیل اور ریمان کے گرپتاری کے قلاب یورپی ممالک میں جاری اتجاج میں صحابتی تنظیموں سیول سوسائٹی جنگ جیو کے نمائندگان اور اسٹاپ پاکستانی نجات صحافی اور مختلف سیاسی جماعیتوں کی رینما شرکت کر رہے ہیں ابلاغ سے گپتگو کرتے ہوئے بھارت کے آرمی چیپ جرنل منوج موکن نروانے نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بھارت دنیا میں عدویات برامت کر رہا ہے لیکن پاکستان اس بیران میں بھی دیشتگردی ایکسپورٹ کر رہا ہے بھارتی آرمی چیپ کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بھارت اور پاکستان کے درمیان لائن اپ کنٹرول پر جڑپوں میں اضافہ ہوا ہے اور یاسر ارپات کے دست راست کمانڈ کلیل الوزیر اور ابو جیاد کو قتل کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے ابو جیاد 1988 میں تونسیہ میں اپنے گھر میں قتل کر دیے گئے تھے ابو جیاد اسرائیل کے قلاب سیکن و آپریشن سرانجام دینے والے پلسطینی رینما تھے وہ اسرائیل کے قلاب پلسطینی تحریک کے ہیرو کے طور پر جانے جاتے تھے نائجیریا کے صوبوں پلائٹیو اور نائجر میں مسلح اپراد کے عملوں میں پندرہ اپراد علاق ہو گئے ہیں پلائٹیو پولیس کے مطابق اورو نامی علاقے میں نامعلوم اپراد نے عملہ کر کے نو اپراد کو ہلاک اور متحد کو زکمی کر دیا ہے جبکہ بائیس مکانات جلا کر راک کر دیے ہیں نائجر صوبے میں بھی موٹر سائیکل پر سوار مسلح اپراد نے عملہ کر کے چھ اپراد کو ہلاک اور پانچ کو زکمی کر دیا ہے امریکی کلائی ادارے ناسا نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے ماہ تقریباً دس سال کے وقفے کے بعد امریکی سرزمین سے اپنا ایسا کلائی مشن بیج رہا ہے جس پر انسان سپر کر رہے ہوں گے راکٹ اور اس پر نصف کلائی گاڑی پلوریڈا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے ستائیس مئی کو روانہ ہوگی اور وہ دو کلابازوں کو بینل اقوامی کلائی سینٹر تک لے جائے گی عالمی سطح پر کرونا وائرس سے متاثرہ اپراد کی تعداد بائیس لاکھ ہو گئی ہے جن کی سب سے بڑی تعداد امریکہ میں سات لاکھ اسپین میں ایک لاکھ اکانوے آزار اور اٹلی میں ایک لاکھ چہتر آزار ہے پوری دنیا میں کرونا وائرس سے علاقتوں کی تعداد ایک لاکھ ستاون آزار چہ سو ستر ہو گئی ہے علاقتوں میں امریکہ پہلے اٹلی دوسرے اور اسپین تیسرے نمبر پر ہیں اور عالمی سطح پر پانچ لاکھ اٹھاسی آزار اپراد سے اتیاب ہوئے ہیں عالمی ادارہ سیت نے کرونا وائرس کے علاج کے حوالے سے انٹی باڈیز ٹیسٹ کے پائدہ مند ہونے کے حوالے سے اپنے شبات کا ازار کرتے ہوئے قبردار کیا ہے کہ ان ٹیسٹوں پر بہت زیادہ رقم کرچ نہ کی جائے جنیوہ میں بات کرتے ہوئے ڈیبلیو ایچ او کے ڈاکٹر ماریا وین کریکوپ نے کہا ہے کہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ امریکہ نے چین پر وہان میں پندرہ سو سے زائد اقسام کے وائرس جمع کرنے کا الزام لگایا ہے امریکی وزیر کارجا کے مطابق وہان کے پہاڑی سلسلے میں واقع ایک لیبارٹری کے متعلق امریکی اقام سے بات کی تحقیقات مکمل کر رہے ہیں کہ وہاں سے کرونا وائرس دنیا میں کیسا پہلا سعودی عرب کے مبتی اعظم الشیخ عبدالعزیز آل الشیخ نے اعلان کیا ہے کہ اگر کرونا وائرس کی وبا جاری رہی تو نماز تراوی اور عیدل پتر گھروں میں ہی ادا کی جائے گی میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی عرب کے مبتی اعظم الشیخ عبدالعزیز آل الشیخ نے کہا ہے کہ اس سال رمضان المبارک کے تراوی مسلمان اپنے گھروں میں ادا کریں تاکہ کرونا کے پہلاو کو روکا جا سکے ایران میں جمعہ کے روز آرمی ڈے منایا گیا اس دوران سڑکوں پر پوجی گاڑیوں کے بجائے جراسیم کش عدویات کے سپری کرنے والی گاڑیاں موبائل اسپتال اور طبی سامان لے جانے والے دیگر گاڑیاں گشت کرتے رہیں یوم فوج کے موقع پر ملک کے معافظ صحت میں مددگار کے انوان سے ایک چوٹی سی پوجی پریٹ کا بھی انعقاد کیا گیا برطانوی پارلمنٹ کو بریپنگ دی گئی کہ برطانیہ میں کرونا وائرس کی وبا کے باعث انسانی علاقتوں کی تعداد چالیس ہزار تک ہو سکتی ہے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کرونا کی روکتام کے لیے لندن حکومت کا رد عمل انتہائی سستہ برطانوی طبی مائرین نے ٹوکیو اولمپکس کے انعقاد کے لیے کرونا وائرس کی ویکسین لازمی قرار دے دی ویکسین کے وغیر سوچنا گہ رقی کی ہے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا یہی پرخص ہوتا ہے ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے